اسلام ٹیڈرز امید کرتا ہوں تمام لوگ بالکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹیڈنگ ورلڈ چینل میں خوش آمدید ٹیڈرز اگر آپ اس چینل پر آج پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ سبسکرائب کرلیں اس چینل کو اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں یا جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے فور ایکس کی حوالے سے وہ آپ کو بک پر مل سکے ٹھیک ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈنگ ورلڈ چینل ہے تو اس کے جو پلیٹ فارم ہے اس کے ثروح ہم آپ کو تین سرورسز دے رہے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون جو ہے وہ اگر آپ فور ایکس سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ فور ایکس کا کورس کرنا چاہتے ہیں اس میں دونوں طرح کے کورس اویلیبل ہیں بیسک بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایڈوانس بھی ہے ٹھیک ہے تو دونوں حوالوں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ بالکل بیگنر ہیں تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ پہلے اس کو سیکھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ ایڈوانس پہ آئیں اور اس کے بعد پھر آپ ٹریڈ کریں ٹھیک ہے اور پہلے آپ دیمو پہ ٹریڈ کریں سیکھنے کے بعد آپ دیمو پہ ٹریڈ کریں اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ آپ ایک کنسسٹنٹ پروفیٹیبل ٹریڈر ہیں تو تب آپ نے اپنا جو لائیو اکاؤنٹ ہے اس کو اوپن کرنا ہے دوسرا جو ٹیڈرز وہ ہماری جو سگنلز ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ہمارے جو سگنل ہیں وہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس حوالے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تیسرا جو ہے اگر آپ اکاؤنٹ منیج کروانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کی کیا تیرمنٹ کنڈیشنز ہوں گی تو جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس کا جواب آپ کو جواب کانٹیکٹ کریں گے مل جائے گا تو چلیئے ٹیڈرز بات کر لیں گے ہم آہ فنڈامینٹلز کی کل تقریباً مارکٹ جو ہے وہ کافی ٹھنڈی رہنے والی ہے آہ سات اپریل فرائیڈے کا دن اور یہ آپ دیکھ لیں نیوزی لینڈ بھی چھٹی پہ ٹھیک ہے جی آسٹریلیا بھی چھٹی پہ اور شہب بھی چھٹی پہ جی پی بھی چھٹی پہ یورو بھی چھٹی پہ کینڈین ڈالر بھی چھٹی پہ ہے تو یہ سارے جو ہے نا صرف جو ہے آہ نیو یورک سیشن جو ہے وہ تقریباً اوپن رہے گا تو اور سات اوپن بھی رہے گا اور یہ نیوز بھی ہے اوپن ہوتے ہی تقریباً ساڑھے پانچ پاکستانی ٹھائم میں تو پانچ بھی مارکٹ اوپن ہوتی ہے اس اس موسم میں آج کل میں تو پانچ سے چھے کے درمیان یہ نیوز ہے تو آپ نے بالکل ٹریڈ نہیں کرنی کیونکہ مارکٹ پہلے ہی یہاں پر اتنی آہ ایک قسم کا کوئی نہیں ہوگی اور سات پھر یہ نیوز ہوگی اس کے بعد آپ پھر ٹریڈ کر سکتے ہیں لیکن کل کا دن ہے تقریباً یہ اتنا زیادہ مارکٹ نہیں ہوگی اینی ہاؤ آہ انیلسز تو لازمی ہم نے کرنا ہی ہے گولڈ کا تو سب سے پہلے بات کر لیں گے ڈیلی کی تو یہی ٹریڈرز ایکسپیکٹی ایکسپیکٹی تھا کل کہ مارکٹ جو ہے وہ ڈاؤن جائے گی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی ویڈیو ٹھیک ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو انیلسز ہم نے کیا تھا وہ ہینڈڈ پرسنٹ ہینڈڈ پرسنٹ وہی انیلسز گیا ہے الحمدللہ کافی دفعہ جاتا ہے لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ میں بتایتا ہوں کبھی کبھار نہیں بتاتا اور کبھی کبھار اگیس بھی چلا جاتا ہے ٹھیک ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اگر آپ ڈیلی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اکیریسی کا یا جو انیلسز ہے کہ کس سر تک ٹھیک ہوتے ہیں مارکٹ اس وقت موجود ہے دوہزار آٹھ پر اور بیریش کینڈل ہے اور لیکن اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک اگر آپ اور آل ٹرینڈ دیکھیں تو بائی کا ہے ڈیفنیلی اتنی جب سٹرونگ کینڈل بنی ہے بائی کی ٹھیک ہو گیا اور اتنی سٹرونگ کینڈل بننے کے بعد آپ کو ایک انڈیسیجن کینڈل ملی اور اس کے بعد ایک بیریش مومنٹم آیا تو یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک ہم اس کو ریٹریسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کسی حد تک ٹھیک ہے مارکٹ ریٹریسمنٹ لازمی کرتی ہے اور اس کے بعد مارکٹ دوبارہ اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر دی ہے تو اب یہاں سے آہ مزید بھی ہم دیکھیں کہ فور آر میں جا کے لیکن میں ایکسپیکٹڈ کر رہا ہوں کہ مارکٹ یہاں سے دوبارہ اوپر جا سکتی ہے مارکٹ مزید بھی بائی میں جا سکتی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیلی کا جو تقریباً لاس جو ایک تو یہ آج جمعیرات تھا اور یہ بدھ اور یہ منگل کا جو یہ دیکھیں نا لو لگا ہے کافی سٹرونگ جو کینڈل بنی ہے تو نیچے اگر مارکٹ نے مزید نیچے فال کرنا ہے تو اس کا جو لو ہے اس کو انیس اسی کی جب میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نائنٹین ایٹی کا لیول بریک کرنا نیچے بہت ضروری ہے چاہے وہ ڈیلی کا ہو ویکلی جو بھی ہو نائنٹین ایٹی کا لیول نیچے بریک کرنا ضروری ہے اگر گولڈ مزید فال کرتا ہے تو فور آور میں جائیں گے تو اب فور آور میں یہ آپ کو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو مارکٹ نے اسی ریول سے ریٹریسمنٹ لی ٹھیک ہے یہ تقریباً دو ہزار کا لیول ہے اور کل یہی میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں سے آپ کو یہاں پر ایک موو ملا ہے تو اب یہاں سے ہم زون پر لگا لیں گے ٹھیک ہے مارکٹ نے یہاں سے بریک آؤٹ کیا ٹھیک ہے یہاں سے اور مارکٹ اب اس لیول پر ریٹریس کرنے آ سکتی ہے ٹھیک ہو گیا ٹریڈر اس کو میں تھوڑا سا ٹھیک ہے مارکٹ یہاں پر ریٹریس کرنے اور یہ کافی اچھا لیول ہے ٹریڈرز یہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں بہت اچھا آپ کے لیے ٹریڈنگ اپوچٹی موجود ہے لیکن کل کاش یہ چھوٹیاں نہ ہوتی بینکس وغیرہ کی اور لینے سیشن بھی اوپن ہوتا آہ مطلب مارکٹ میں مولٹیلٹی ہوتی تو یہ بہت اچھی ٹریڈرز آپ کے لیے یہ ٹریڈ ہو سکتی تھی بہت اچھی ٹریڈی ہو سکتی ہے لیکن بات یہی ہے کہ مارکٹ ہے غلط بھی میرا انیلسز ہو سکتا ہے اور آپ نے اپنا انیلسز میں ضرور شامل کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ بھی سیکھنے کا جو عمل ہے اس کو جاری رکھیں تو یہاں پر آکے ٹریڈرز اگر آپ کو کوئی سٹرونگ آہ والیم کی کینڈل ملتی ہے یہاں پر اس ایریا میں آکے ٹھیک ہے تو پھر یہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو بات ہے کہاں تک مارکٹ جا سکتی ہے کہاں تک آہ جا سکتا ہے تو وہ ٹارگٹ تو آپ کچھ بھی یہاں پر دوزار یہاں پر آہ ٹو تھوزنر فورٹی فائی کا بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹو مارکٹ اس لیول تک بھی جا سکتی ہے کیونکہ ہائی اس نے بیس پچھتر کا لگایا ہوا ہے گول نے ٹھیک ہے تو یہ میں وہ ٹارگل بات کروں جو کہ یہاں پر نیرس ایک دن یا انٹر ڈے کے حوالے سے آپ کے ٹارگٹ ہیٹر ہو سکتی ہے تو لانگ ٹرم میں چل جائیں گے نا پھر تو یہ سیناری ہو سکتا ہے کل کے دن کا کہ اس لیول کے اوپر آکے اچھا زون بنتا ہے جی انیس اٹھانوے سے دو ہزار دو کا ٹھیک ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ سے ٹو تھاؤزن ٹو کا زون بنتا یہ تو یہاں سے پرائز ایکشن آپ نے دیکھنا ہے پراپر ٹھیک ہو گیا اور یہاں سے اگر آپ کو آہ ریجیکشن ملتی ہے فور آور میں آپ کو اس ٹائپ کی اگر کینڈل ملتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس ایریا میں یہاں پر ریجیکشن کے بعد تو یہ آپ کی بائنگ کی اچھی ٹریڈ آپ کو مل سکتی ہے میں فیلال اس کو آہ بائن میں ہی دیکھ رہا ہوں گولڈ کو جب تک نائنٹی ایٹی کا لیول یہ بریک نہیں کرتا نیچے کی طرف ٹھیک ہے اور مزید آپ یہاں پر اگر میں فیب لیول ڈراؤ کرتا ہوں یہاں سے کچھ مزید کنفرمیشن لینے کے لیے تو یہ ٹیٹرز آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹھائٹی ایٹ پوائنٹ ٹو کا لیول بھی بنتا ہے تو یہ کل کے دن کا انیلیسز ہے تو آپ نے لیول تمام چیزیں فیب لیول آپ نے ضرور ڈراؤ کر لینا ہے تاکہ آپ کو کل ایک اچھی ٹریڈ ملے کل کوشش کریں کم ہی ٹریڈ کریں زیادہ ٹریڈ نہ کریں اوور ٹریڈنگ بالکل نہ کریں صحیح ہے بشک آپ گولڈ پر ہی ٹریڈ کریں لیول کا ویٹ کر لیں اچھے طریقے سے مارکیٹ آئے اور پروپرٹس ریوارڈ کے ساتھ آپ نے ٹریڈ کرنی ہے کیا کہ آپ کا سٹاپ لوز آپ نے ضرور لگانا ہے ٹھیک ہے مارکیٹ نیچے فال بھی کر سکتی ہے تو سارے آپشن آپ کے سامنے موجود ہیں تو آپ نے اپنا نرسیب ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا مدر یاد رکھئے گا اللہ حافظ